مریم نواز شریف سوال یہ ہے کہ یہ آڈیوز کون بناتا ہے؟ آڈیوز جاری ہوتی ہیں یا لیک کی جاتی ہیں؟ آڈیوز جاری کرنے والی کی شناخت خفیہ کیوں ہیں؟ کیا آڈیوز اور ویڈیوز کلپ جاری کرنے کے مقاصد ہیں؟ آڈیوز کی بنیاد پر اشتہارات کی تحقیقات ہونے جاری ہیں؟ سیاست میں ذاتی حملوں کے مقاصد کیا ہے؟ کیا اختلاف رائے کا اظہار اب ڈیجیٹل پروپگنڈے کے ذریعے کیا جائے گا؟ مریم نواز شریف کی آڈیو پر آج وزیر م مملکت برا اطلاع فروخ حبیب نے سینٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی اور انفرمیشن میں وزیر مملکت کے مطابق مریم نواز کی آڈیوز سامنے آنے پر وزارت اطلاع اطلاع انکوائری کر رہی ہے اور بد تک مریم نواز کی آڈیو پر تحقیقات مکمل ہو جائیں گی۔ کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ مریم نواز نے کس حیثیت میں ہدایات دی فروخ حبیب کی مطابق دوزار آٹھ سے اب تک اشتہارات کی تفصیلات پر ریپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس دوران سینٹر ارفانی نے پرویز مشرف دور سے اشتہارات کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ مریم نواز شریف کی آڈیوز پر تو حکومت تحقیقات کے پھرتی دکھا رہی ہے مگر سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کی آڈیو پر مطالبے کے باوجود نہ تو کوئی جوڈیشن کمیشن بنا ہے اور نہ ہی تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر من اللہ کی سربرائی میں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کی مبین آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست صدر سندھ ہائی کورٹ بار سلاودین احمد اور جنش میمبر سید حیدر امام رزوی نے دائر کی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ یہ بتا دیں کہ یہ پٹیشن قابل سماعت کیسے ہے؟ کس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے؟ انہوں نے درخ جسٹس حاضر سروس چیف جسٹس کی آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ عدالتی استفسار پر درخواست گزار نے کہا کہ درخواست موجودہ چیف جسٹس نہیں بلکہ سابقہ چیف جسٹس آب پاکستان کی آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ جسٹس اتر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ چیف جسٹس آب پاکستان کی آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اور یہ آڈیو انہوں نے ریلیز کیا ہے یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئی شخص نے کیا ہے؟ چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ عدلیہ کو بڑے چیلنجز در پیش ہو اور عدالت یہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی ایسی چیز میں چلے جائے کہ فلڈ گیٹ کھل جائے اور عدالت کو بہت ساری چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کسی ریگولیشن کے بغیر ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کس کس بات کی انکوائری کرائیں گے؟ درخوا جان ہو جائے گا کہ کوئی بھی رائے قائم کر دے اور پھر کورٹس میں نہیں بلکہ کورٹس کے باہر فیصلے ہونا شروع ہو جائے۔ چیف جسٹس اتر من اللہ کا کہہ رہا تھا کہ مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانییں بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی اس کیس کے حوالے سے بات کرتے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کے کیسس سے مطالق یہ ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی اور جب وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے۔ در خاص گزار سلاودین احمد نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور یہی مسئلہ ہے۔ سمات کے اختتام پر عدالت نے اٹوری جنرل اف پاکستان پیشن نوٹرس جاری کرتے ہوئے سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عدالت کیس پر سمات ایک ہفتے بات کریں گی مگر سوال یہ ہے کہ آپوزیشن اور حکومت جنہیں آڈیو کیس پر مدعی ہونا چاہیے وہ اس سے لا تعلق کیوں ہے؟ سب سے پہلے بات اس وقت پاکستان تحریک ہے انصاف کی مرکزی رانوما کول شوزب صاحبہ نے امی جوئن کیا ہے۔ اسلام علیکم کول صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے۔ دیکھئے سابقہ چیف جسس ساکیب نسار صاحب کی ایک آوڈیو ٹیپ سامنے آتی ہے لیکن اس کے بعد مریب نواز صاحبہ کی اب تک تین آوڈیو ٹیپ سامنے آ گئی ہیں۔ دو آوڈیو ٹیپس ہیں ایک ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے بتائے گا یہ آوڈیو ویڈیو کون ریلیز کرتا ہے؟ ریلیز ہوتی ہیں جاری ہوتی ہیں؟ What do you think? اور جا رہے ہو تو اچانک سے کوئی بیچ میں سے ایک ایسی ویڈیو نکل آتی ہے۔ تو یہ سوال تو اس وقت بلکل پوچھنا چاہیے میرے خیال میں ان ریپورٹرز کو بھی پوچھنا چاہیے جو ایسی پریس کانفرنسز کو کور کرتے ہیں جن میں ایسے آوڈیو لیکس دکھائی جاتی ہیں اور ان کو رین فورس کیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے اور یہ تو اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے اور محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہے۔ تو یہ سوالات وہا وہاں پہ پوچھے جانے چاہیے کہ ویڈیو بنانے والے کون ہیں؟ آوڈیوز بنانے والے کون ہیں؟ وہ سورس ہیڈل ہے کون؟ اور میں سمجھتی ہوں اس معاملے میں فران ایک منٹ دیجے گا ایک منٹ دیں اور جج ارشد مالک صاحب کی جب ویڈیو آئی تھی اس وقت بھی ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تو وہ بنانے والا بندہ سامنے ہی بیٹھا ہوئے اور وہ میرے خیال میں نون لیک کا کافی روئے روائے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا بھی نظر آتے ہیں پھر جج ارشد مالک صاحب بلیک میل ہوتے نظر آ رہے ہیں پھر یہ بھی سننے میں آئے کہ وہ جاتی عمرہ تشریف لے کے گئے پھر وہاں پہ انہوں نے جو بھی بات چیت کی تو یہ سارے مراحل کیوں اس قسم کے ہو رہے ہیں کون سی بیک گراؤنڈ میں ایسی فورسز ہیں جو بلیک میلنگ کر کے ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اب تک تو جو میڈیا سیل کی بات ہوتی رہی اس کے تحت مریم صاحبہ تو ببانگے دوحل کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اور ویڈیوز بھی پڑھی ہیں اور وقت آنے پہ ہم ان کو نکالیں گے تو ایک تو چیز میرے خیال میں کلیر ہو جانی چاہیے کہ یہ انہی کئی لوگ ہیں جو اس قسم کی آڈیوز ویڈیوز یا کو بناتے ہیں یا اورکیسٹر کرتے ہیں یا مختلف کلپس کو کٹھا کرتے ہیں کامل صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا ساوکہ چیف جسٹس کی ایک آڈیو ٹیپ آئی لیکن اس کے بعد سے اب تک مریم نواز صاحبہ کی دو آڈیو ٹیپ سے ایک ویڈیو آ چکی ہے ایک کی تو انہوں نے تصدیق بھی کی ہے تو ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم کیا یہ ڈیجیٹل پروپگنڈا کو ڈیجیٹل وار ہو رہی ہے یعنی ایک ساوکہ چیف جسٹس کی اوپر الزامات لگے لیکن اس وقت حکومت یعنی پاکسن تحری کے انصاف جو ہے اور ان کا کاؤنٹر ناریٹیو مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز اور ویڈیوز ریلیز کر کے بیان کر رہی ہے دیکھیں جی فیفت جنریشن ہائیبرڈ وارفیر کا زمانہ ہے اور آپ کے بہت ساری ہم میں تو آئی ٹی کی کمیٹی میں بیٹھتی ہوں دیفنس کی کمیٹی میں بیٹھتی ہوں تو ہم جو یہ ڈیوز یوز کرتے ہیں جس کا نام موبائل ہے ہم اس کی پرائیویسی پہ کئی بار بات چیت کر چکے ہیں جب آپ کالز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا ڈیٹا ہے جو ان ڈیوائسز سے واتس ایپ کے ذریعے یا دوسرے جو بھی سوشل میڈیا کے فورمز ہیں ان میں ریکارڈ ہو جاتا ہوتا ہے تو مریم بی بی نے تو برملہ آکے خود مانا ہے کہ ہاں یہ میری ہی آواز ہے اور میں بالکل نہیں کہوں گی کہ اس کو مختلف کلپس کو جوڑا گیا ہے انہوں نے مانا ہے کہ یہ انہی کی آواز تھی تو اس کلپ کا پچھلا حصہ بھی پھر ساتھ ہی ریلیز ہو گیا اب کون ریلیز کرتا ہے تو میرے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے جو بیٹھ کے ان کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ آوڈیو آئی ہے یہ آوڈیو آئی ہے یہ آوڈیوز تو پہلے بھی ریکارڈ پر موجود ہوں گے لیکن جس وقت جاری ہوئی ہے چیف جسٹس اتر من اللہ ایک منٹ دیجئے جی مجھے ایک منٹ بات تو کرنے دیں ہم نے اتنا لمبا انٹرڈکشن دیا ہے مجھے اب جواب دے لینے دیں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اتر من اللہ صاحب نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سورس جب تک پتہ نہ ہو بنانے والے کا معلوم نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایفیکٹی ہے اس سے ڈائریکٹلی ایفیکٹڈ ہے یا جو اس سے گین حاصل کرنے کا کلیم کرے کہ ہم اس سے بیل آؤٹ ہو ایک سالڈ ایوڈنس آ گیا ان کو کوٹ میں جانا چاہیے اور اس کو ایک کیا یہ ویڈیوز یا آڈیوز جو ہیں یہ ایڈمیسیبل ایفیڈنس ہے ان کی اتنی صحت ہے کہ یہ عدالت اس کو اتنی وقت دیتی ہے ایڈمیسیبل ایفیڈنس ہونا جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے ڈیبیٹ ہونا یا ڈیجیٹل لڑائیاں لڑنا یا الزام تراشی کرنا that is another aspect میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عدالت کے سامنے اگر یہ ایڈمیسیبل ایوڈنس ہے تو ہمیں اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنی چاہیے دیکھیں یہ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں اس پر تو اٹونی جلل سے معاونت طلب کی گئی ہے اور آئی ہوپ کے عدالت میں یہ معاملہ سیٹل ہوگا لیکن اب جیسے مریم نواز صاحبہ کی ان آڈیوز کی اوپر پھرتی دکھائی جارہی ہے اس کی تحقیقات کے لیے ویسے ہی سابقہ چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کی ویڈیو کا آڈیو ویڈیو انالیسس سسٹم کے تحت کو فرینزک کرا لینا چاہیے میرا خل حکومت کو تاکہ یہ سوٹ آؤٹ ہو جائے معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جو اس کے پیچھے ہاتھ ہیں وہ بھی کیفرے کردار کو پہنچے دیکھیں جی اس میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے جہاں جہاں سے وہ کلپس اٹھائے گئے جس سافٹ ویئر کو یوز کیا گیا وہ تو ادھیڑ کے آپ کے اپنے چینلز نے رکھ دیا اور پھر جب مریم بی بی نے ایک دن پہلے ایک مٹ فران مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دے آپ نے سوال پوچھا مجھے جواب دینے دے پھر آپ نیا سوال پوچھیں تب ہماری ذرا بہتر ڈسکشن ہوگی شاہد کھاکان عباسی صاحب نے کہ وہ فرینزک تو نہیں ہے شاہد کھاکان عباسی صاحب نے ایک دن پہلے مریم بی بی کی پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے کہا کہ جناب اگر یہ ویڈیو جو آڈیو کا معاملہ ہے وہ احمد نورانی جانے اور ساکب نصار صاحب جانے اور جو ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہے وہ شمیم صاحب جانے اور عدالت جانے تو ہمارا مسلم لیگ نون کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آن ریکارڈ بات ہے جو میں بتا رہی ہوں لیکن اس کے اگلے دن ہی آپ نے غور کیا کہ مریم بی بی نے انہی کو ایک طرف بٹھایا اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب کو بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے سارا مدہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا انہوں نے کہا ہاں یہ مسلم لیگ نون کا جو اس کا تعلق اس طرح اسٹیبلش ہوا کہ جی اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جی مریم بی بی اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ماسوم ہیں یا ان کی جو ہے عدالت میں غلط کیسز چلے اب آپ یہ بتائیے کہ کوٹ کے کیسز کو آپ ایک پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ یہ غلط کیسز ہیں یا ان کا فیصلے غلط ہیں لیکن آپ اس چیز کو لے کے جو آپ ایویڈنس بتا رہے ہیں اللہ کی مدد بتا رہے ہیں اس کو آپ کوٹ میں لے کے نہیں جا رہے ہیں تو جو ایفیکٹڈ پارٹی ہے اصل میں اونس اس کے اوپر آتا ہے کہ جو یہ بات جو کلیم کری ہے کہ یہ ویڈیو جو یا آڈیو آئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم محصوم ہیں اس کا کام ہے کہ وہ عدالت جائے یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں اس کو لے کے جائے سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا یہ سوال ہم ان سے اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے دس کا الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر ایک انکوائری ریپورٹ سامنے آ گئی آپ کو یاد ہوگا سینیٹ الیکشنز کے اندر چار کیمرے سامنے آئے تھے کہ چار کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بہت ہاہاکار مچی لیکن اس کی انویسٹیگیشنز کا تک پہنچی پھر اس کے بعد یہ پیناما پیپرز پنڈورا پیپرز اور یہ سب تو اپنی جگہ پر ہیں اس کو انویسٹیگیٹ انٹیروگیٹ کیوں نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے دیکھیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے اور اپنی انکوائری کی ریپورٹس جب تو اس میں جو باتیں کلیم ٹو فیم جو میڈیا نے اٹھائی کہ دھوند کی وجہ سے بندے نکل گئے فلانہ ہو گیا اس دس کا ریپورٹ کو گر آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو جو کل ادم قرار دینے کی ریزن بتائی گئی ہے اس الیکشن کو وہ باتیں نہیں ہیں جو میڈیا میں جس پہ بہت زیادہ شور شرابہ اور ہنگامہ کیا جاتا رہا اور خاص طور پہ مریم بی بی اور باقی نون لی کا سارا سپوکس پرسن اور بہت سارے چینلز اس کو لیٹ کرتے رہے اس میں انہوں نے وائلنس جو انسٹیگیٹ ہوا اس کو الیکشن کمیشن نے مورد الزام ٹھرائیا ہے باقی جہاں تک جو کمیٹیز یا انڈیپینڈنٹ کمیشنز ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں وہ جب جب مجھے کول شہدی جاتی اس پر جاوید اباسی صاحب نے بھی جوائن کی ہے بہت رہا انہوں بھی شابیل گفتگو کرتا ہوں جاوید اباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر سوال اٹھ رہا ہے کہ اونس تو آپ کے اوپر ہے کہ جب آپ یہ ایویڈنس پریس کانفرنسز کے اندر میڈیا ٹاکس کے اندر لے کر آ رہے ہیں اس کو کوٹ میں کیوں نہیں لے کر آتے ہو رہا آج بھی چیف جسے سطر مناللہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آبیسلی جو پارٹی ہیں جن کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ اس ماملے کو لے کر آتے تو وائیڈونٹ یو گو آور دیر سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی بات ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پہلی جو ویڈیو آئی ہے وہ ایک جج صاحب تھے انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے بارے میں بات کیا اور وہ جج چیف جج تھے گلگی دولستان کے دوسری جو ویڈیو آئی ہے وہ ریلیز کیا ہے ان کا تعلق آپ کے میڈیا سے ہے وہ جنرلسٹ ہیں اس وقت بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے ساتھ ان کے بابستی ہے اور خبر بھی انہوں نے دی ہے دون آپ بھی خبر کے ساتھ سٹین کرتے ہیں نہیں لیکن اس کا براہ راست تعلق تو ان کیسز کے ساتھ ہے نا جو اسلام آباد ایپلٹ کورٹ کے اندر لگے میں ہیں اور آج عدالت نے بھی یہی ریمارکس دیئے نا سر دیکھیں وہ صاحبی جو ہیں ان کا تعلق تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز کے ساتھ نہیں ہے نا ایرانہ شمی مختر صاحب کے کیسز کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے کیسز کے ساتھ ہے کیسز تو مریم نواز صاحبہ کے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ہیں آپ نے اگر کوئی اور سوال بھی کرنا ہوتا ہٹھا کرنے تاکہ پھر مجھے جواب دے رہے ہیں سوال میرا بڑا سادہ سا ہے جاوید عبائی صاحب نہیں آپ سوالوں کے بیج میں اگر سوال کریں گے اس بات ہوئی کیا ہے کیا آپ انہیں نے کہا ہے کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں اور ڈاکہ ڈھلا ہے دو آزار اٹھار ان کے الیکشن نہ پارے ہیں ساکر بن ساہر صاحب یہ الیج کرتے ہیں کہ مجھے پور اداروں کا دباؤ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر کے عمران خان صاحب کو لانا ہے اور ان کو الیکشن جیتانا ہے اور ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے خلاف کوئی ایک سبوت نہیں بھی ہے کہ ہم نے انہیں سزا دینا یہ بات ہو کہہ رہے ہیں اور یہ آرڈیو ہم نے ریلیس نہیں کی یہ نورانی صاحب جنرل سٹیم انہیں نے کی ہے مہربانی کر کے وہ کہتے ہیں میں نے آرڈیٹ کرائے ہوا ہے اور جو آ تک تعلق ہے رانا صاحب کا وہ اسلامباد آئی کورٹ نے آرڈیوز پہ لیا ہوا ہے سو موٹو ایکشن اور وہ پیش ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیش ہو کے ثابت کروں گا کہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ الیکشن چوری کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہوئی الیکشن ایک سیاسی جماعت الیکشن نہیں لاتی تھی ہمارے خلاف تو کیسز بھی بنائے گئے ہیں جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں عدابتہ میں ثابت کریں گے ہم اگر آج اس آرڈیو اور ویڈیو کا سہارا لیں تو ساری قوم کہے گی کہ یہ کامینہ نے خود کیا ہے لیکن جعوید عبائی صاحب ایک پرسیپشن اوبرتا ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میرٹس کے اوپر اپنے کیسز کو کنٹیسٹ نہیں کر رہی بلکہ آڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا لے رہی ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ کوٹ کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے دیکھئے عونریبل چیف جسس اسلام آدھ ہائی کوٹ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے کیسز ہیں ان کو آنا چاہیے تھا مطلب بادیوں نظر میں عدالت کو تو یہ دکھائی دی رہا ہے نا کہ آپ کے کنیکٹڈ ہے اور آپ ہی سے بہت ریلیف لے سکتے ہیں تو کیا اب بھی اس کے بعد بھی آپ کوئی سوچ پیچار نہیں کر رہے کہ اسلام آدھ ہائی کوٹ سے رجوع کریں گے اور آپ اس میں کوئی فریق بنیں گے آپ دو باتیں خود بھی کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ ہم ان آڈیو اور ویڈیو کا سارا کسی طور پر بھی اپنے کیسز کے لیے نہیں لیں گے تو پھر آپ پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں میڈیا ٹاکسز کے کر رہے ہیں کہ یا جن آدمیوں نے آڈیو اور ویڈیو نکالیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہم سب سے بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن چوری کیا گیا ہے الیکشن منیج کیا گیا ہے الیکشن کو اوپر ڈاکہ ڈالا کیا ہے جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور جن پر الزام کیوں نہیں کوٹ میں جاتے کہ میرے اوپر الزام کیا لگا ہے اگر اللہ نہ کرے آج میں آپ کو اوپر کوئی الزام لگاتا ہوں یا آپ میرے پر لگاتے تو میں عدالت نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا میں اپنے آپ کو کلیر نہیں کریں گا یہ معاملہ جج سائبان کے درمیان ہے پھر دوسرا معاملہ ایک جنرلیسٹ اور ایک جج کے درمیان ہے معاملہ ہماری ہمارا ہمیں تو نقصان دیا گیا ہے بینیفیشلی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اس بینیفیشلی پہ کوئی نہیں کہا گیا بینیفیشلی کیا کام کر دیا جن پہ الزام لگا ہے وہ اپنے آپ کو کلیر کریں اور اسلامباد آئی کورٹ کے پاس یہ معاملہ گیا ہوا ہے وہ اس کے انفائری کر رہے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سننے آ رہے ہیں جس میں قرآن مجید کے اوپر حلف لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پانچ دسمبر کو آپ ووٹ شیئر کو ڈالیں گے ان ویڈیوز میں کس حد تک صداقت ہے دیکھیں جی یہ معاملہ اس ملک میں آئینے پاکستان نے اختیار دیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشن کے آفیس کو فری این فیر الیکشن انہیں اس پیکشن لیا لیا ہے اگر یہ سچی ویڈیوز ہیں اور آڈیوز ہیں جو بھی اس میں ملوے سے اس کو سخص ازام ملنی چاہیے کیونکہ کسی کوئی اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشن میں انفلونس کرے لیکن اس سچائی تک پہنچنے تک یہ معاملہ صرف اور صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں سب کو انتظار کرنی چاہیے کہ انہیں رییکشن لیا ہے وہ اس پہ انکوائری کریں گے وہ دیکھیں گے کہ اس میں کون لوگ ملوے سے یہاں بعض دفع ایسا بھی بعض دفع ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ دوسرے آفیس کا کم بنا لیتے ہیں اسی کو سارے پوشٹر لگا لیتے ہیں اس سب محول بنا لیتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے اس ملک میں ایسا کیا جا سکتا ہے میں کسی کو الزام نہیں دیتا لیکن اس کی انکوائری ہونے چاہیے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو ضرور کرنے چاہیے اور جو جو لوگ اس میں انوال ہوئے وہ ان کے لیے سخت سزا ہونے چاہیے تاکہ کائندہ کوئی الیکشن کے لیے انفلونس نہ کر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے کول شوظف صاحبہ this is very unfortunate کہ ہم آڈیوز ویڈیوز کو ڈسکرس کر رہے ہیں جس کا تعلق ایک کومنر کے ساتھ نہیں ہے کومنر کا تعلق تاکہ ڈائیوٹ ہو رہا ہے جو مینسٹریم پولٹیکس ہے وہ بھی ڈائیوٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ریل ایشوز سے کومنر کے ایشوز سے بہت دور ہے فران میں آپ کی اس آرگیومنٹ سے اگری نہیں کرتی کیونکہ اگر ایسی آڈیوز آئیں جس میں میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہو اور کومنرز کا ویو بدلا جا رہا ہو تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق کومنرز کے ساتھ ہے آپ نے الیکشن کی بات کی جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن تو چوری ہو گیا تو اس لیے آپ کو بھی سزا ملی اور پھر جب آپ اپنی مرضی کا کانٹینٹ آپ اپنی مرضی کا کانٹینٹ نہیں دکھا پا رہے بلکہ ڈیکٹیشن لی جاری ہے یا آپ پہ قدغن لگائی گئی ہے تو آپ کومنر کا اپینین چینج کرنے کا ٹول بن رہے ہیں سو کومنر کو تو یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں اگر آپ الیکشن پہ اثر انداز ہوتے چارشیٹ نہیں دے رہی میں چارشیٹ نہیں دے رہی میں اپریشیٹ کری ہوں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ سٹینڈ لیا وا تھا یا جو بھی کوئی میٹرز تھے چینل ٹوئنٹی فور کا نام آیا چینل نائنٹی ٹو کا نام آیا اور دو تین چینل کے نام آئے تو وہ آڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی اتنی کنسرننگ ہے جتنی ہماری اور جب کومنرز سے ریلیٹڈ لوگ اٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں اور کومنرز کو یہ پیغام دے کہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو نظام ہی سارا فارق ہے ہاں عدالت سے اگر ان کو بیل مل جائے اپنے والد صاحب جو لندن بیٹھے ان کی عیادت کرنے کی پھر عدالت بہت اچھی ہے لیکن اگر عدالت بھگوڑا ڈیکلیئر کر دے استحاری ڈیکلیئر کر دے اور بلائے کہ آؤ ڈے ٹو ڈے ہرنگ کرنی ہے تو پھر اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز آئیں دیکھیں اس معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ایک آڈیو ویڈیو جو ہے وہ کومنرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ پورا اپنین چینج کرتی ہے اچھا چلے مجھے 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 میرے آخر کیوں کہ اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور اینے 133 کا میں ضرور کہوں گی کہ یہ ان کی پرانی ہسٹری رہی ہے آپ ذرا آیا صادق صاحب کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ ساری حکومت کی مشینری کیسے یوز ہوئی تھی چلے یہ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا وہ انہیں ایک انکوائری کمیٹی اس کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے کبھل صاحبہ بوٹم لائن یہ ہے دیکھیں بوٹم لائن یہ ہے کہ الٹی میٹلی سبھی سیاسی جباتوں نے انتخابات میں جانا ہے کبھل صاحبہ صرف ریان ایک بات سنیں میں صرف ایک بات کہوں گی کہ قرآن پاک جس کے اندر یہ درج ہے کہ الراشی والمرتشی کلا ہما فینار کے رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوست کی ہیں اسی پہ ہاتھ رکھوا کے رشوت پیش کی جاری ہے قابل افسوس ہے جی اب پوچھئے مجھے بریک لینے کا کہا جارہا ہے کبھل صاحبہ لیکن کوئکلی یہ کہیے گا کہ الٹی میٹلی سبھی سیاسی جباتوں نے کانسٹیٹونسی پالٹکس کرنی ہے جانا ہے عوام سے ووٹ مانگنے پاکستان تحریک ہے انصاف سے آپ کا ووٹر پوچھے گا نہیں کہ آپ تو اتصاب کے بیانیے پر آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ بڑے بڑے چوروں پہ ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے لیکن آپ کے ہاتھ چالے سرب کے کرونا فنڈز کے اندر بے ذابطگیاں پائی جاتی ہیں آپ کے ہاں جو ہے وہ کچھ لوگ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں بڑے بڑے مگر مچوں پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالتے ایک عام آدمی پسرا ہوتا ہے یہ سوال تو آپ سے کیا جائے گا نا دیکھیں جی ہم نے سارے مگر مچوں کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ پیش کر دی ہیں اب آگے یہ جو آئین ہے نا سبس بک یہ یہ ہمیں اختیارات نہیں دیتی ایک ایم این اے یا ایک پرائم منسٹر کو کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دیں گے سزا دینی ہے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے یا اس سے نیچے کی کورٹس نے تو عدالت کا کام ہے سزا دینا اور عدالت نے سزا دی بھی ہے سزا یہ آفتہ بگوڑوں کو گارنٹی لے کے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ سینٹر جعوید عباس صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لئے پاکستان سے سینٹر جعوید عباسی اور پاکستان تحریکہ انصاف سے کورٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی کوئیک شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اومکرون وائرس جو ایک نیا میوٹنٹ ہے کورونا وائرس کا وہ سامنے آ رہا ہے کس حد تک خطرناک ہے کیسی کٹیل کیا جا سکتا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد موسم سرما کی آمد کے ساتھ یہ اقوام عالم کے لئے کورونا کی پانچویں لہر کا خطرہ شدت اختیار کر چکا ہے اب کے بار چین برچین برطانی اور بھارت میں بلکہ یہ وائرس اب کی بار جنوبی ایفریقہ سے آیا ہے اس وائرس کا انکشاف پانچ روز قبل ہوا جس کے بعد پوری دنیا نئی قسم کے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے یہ اومکرون ہے کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے The World Health Organization has declared Omicron the new Corona virus variant to be of concern but what is Omicron and how worried should we be Omicron which was initially called B11529 before the WHO gave it a name was first detected in South Africa on 24th November early research into Omicron has revealed that it contains more than 30 changes to the virus's spike protein the spike protein is the part that helps the virus enter human cells for comparison the Delta variant has 13 mutations to the spike protein and this has experts worried I think it's a case of of kind of hope for the best and fear the worst isn't it so in some ways if you look at the the straight molecular biology of the mutations it looks potentially quite a lot scarier even than Delta and don't forget we thought of Delta I certainly thought of Delta as as peak variant and probably it couldn't get much worse than that this looks potentially worse scientists are now racing to see if COVID vaccines are still effective against Omicron some experts believe that COVID vaccines will also work against this variant but until there is trial data we won't know for sure three of the virus اندر تاہیر کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں نمبر لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے اسی پر بات کریں گے اس وقت وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکراب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاک ساب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاک ساب this is very unfortunate کہ اب پانچ ماہ ویرینٹ بھی سامنے آگیا ہے جیو جیو مٹیشنز ہو رہی ہیں کوویڈ کی یہ اومیکرون اصل میں اس کی physical اور biological properties ہیں کیا یہ کتنا intense ہے کہا جا رہا ہے کہ پہلے چاروں ویرینٹ سے زیادہ شدید ہے تو سب سے پہلے اس حوالے سے بتائیے گا ڈاک ساب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دیکھیں یہ جو ویرینٹس ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں کہ ایک ویرینٹ آتا ہو یہ جیسے ڈلٹا سے ڈلٹا ویرینٹ کا اس میں بارہ سے تیرہ مٹیشنز تھی اور کچھ نو کے قریب ویرینٹس تھی اس کے آر این اے میں یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ بہت بڑے سائز کی وائرس ہے جو دوزار انیس کی ڈسمبر میں ایک چمگادر کے اندر ہارشو بیٹ میں دو وائرسز ملی اور ایک وائرس بنی اس لیے یہ بہت بڑے سائز کی ہے اور وہاں سے یہ انسانوں میں سوچ ہوئی جب سوچ ہوئی تو پھر انسان سے انسانوں کو لگتی گئی اور اس کو پینڈیمک کہا گیا شروع میں کوشش کی گئی کہ یہ وہان تک مدود رہے نہیں رہی پورے چائنا میں پھیلی اور پھر پوری دنیا میں پھیلی اور پینڈیمک کلائی اس کی جو انفورچنیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز بہت زیادہ ہیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرٹی نائن تھاؤزنڈ میوٹیشنز اس میں آ سکتی ہیں جو آخری ہمیں آخری جو ابھی ریسنٹلی چوبیس نومبر کو ساؤٹھ افریقہ سے رپورٹ ہوا اور میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ دیکھی اومیکرون کی میوٹیشنز اور ویرییشنز انہوں نے فورین انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ لیا کوئی چیز چھپائی نہیں اور اس میں یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو میوٹیشنز ہیں وہ پچاس سے بھی زیادہ ہیں اور یہ بہت زیادہ مقدار میں ہیں اور یہ سگنفکینٹ اس لیے بھی زیادہ ہے ایک مقدار میں کہ اقدم پچاس میوٹیشنز آ جانا کسی وائرس میں بہت بڑے کنسرن کی بات ہے اور اسی لیے ہم بھی اور WHO بھی اس کو ویریانٹ آف کنسرن کہتا ہے ادر وائز ہم نے کہنا تھا ویریانٹ آف انٹرسٹ خالی لیکن اس میں ظاہر ہے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے پوری دنیا کو کنسرن ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک آفت ہے جو بار بار نازل ہو رہی ہے اور اس دفعہ زیادہ شدت سے ہوئی کیونکہ پچاس کے قریب میوٹیشنز اس میں ہیں ویریانٹ اس کے علاوہ ہیں تو یہ اس میں جو زیادہ اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بتیس کے قریب جو اس میں میوٹیشنز ہیں وہ سپائک پروٹینز میں ہیں جو کانٹے اس کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی سکرینوں پر اس میں ہیں اور ان کانٹوں کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ سانس کے ذریعے جب ہم وائرس اندر لیتے ہیں باڈی کے تو اس میں جا کے اٹیچ اس نے پیپڑوں میں جو ریسپٹرز ہیں اس ٹو ان کانٹوں کے ذریعے ہونے ہیں تو یہ جو ویرییشنز آ رہی ہیں یا میوٹیشنز آ رہی ہیں موسٹی اس کی سپائک پروٹینز میں گلیکو پروٹین ایس جس کو ہم ریسپٹر بائنڈنگ ڈومین میں کہتے ہیں اب ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکسینز ہیں ہماری تمام ویکسینز چاہے وہ سب یونٹ ہیں چاہے ویکٹر وائرل ویکسینز ہیں چاہے وہ مسنجر آ رہنے وہ بھی اسی ڈومین میں کام کرتی ہیں وہ بھی وائرس کو کچھ نہیں کہتی وہ ان کانٹوں کو ہی توڑ پھوڑ دیتی ہیں تاکہ اٹیچمنٹ جو اسیمبلی سسٹم ہے اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں اس لیے اور جو ہماری ادوائیات ہیں جو ہم علاج کے لیے اس وقت یوز کر رہے ہیں وہ بھی اسی اسی اسیمبلی سسٹم کو ٹارگٹ کرتی ہیں اس لیے جب آپ کا ٹارگٹ ہی میوٹیٹ کر جائے گا تو اس لیے خطرہ دیفنیٹلی منٹھا رہا ہے اور بہت کنسرنڈ ہیں ہم تمام سائنسدان تمام سرجوڑ کے بیٹنگ ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ویرینٹ آف کنسرن ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کنسرنڈ ہے اور ہم بھی کنسرنڈ ہیں کہ ہم نے سات ممالک کے اوپر سفری پابندی آئیت کر دی ہیں دنیا بھی سفر محدود کر رہی ہے لیکن آج انسی او سی کے سربراہ حسد عمر صاحب نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے حمرہ جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں واضح کر دیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کٹیل تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پرلانگ کر دے ٹائم یہ ہم تک پہنچیا ہے ہانگ کانگ تک پہنچ گیا ہے ہم تک بھی اس نے پہنچنا ہے پوری دنیا میں پھیلنا ہے تو what do we need to do ڈاکس اب ایک تو حکومت کے کرنے کی چیزیں ہیں جو وہ کر رہی ہے میرا حال ان کو مزید سختی کرنی پڑے گی جو انہوں نے بڑی بڑی گیدرنگز کا چاہے وہ پولیٹیکل نیچر کی ہیں سوشل یا ریلیجیس نیچر کی ہیں ان کی اجازت دی ہے ان کو فوری طور پر کٹیل کرنا پڑے گا ان کو شادییں آؤٹڈور میں کرانی چاہیے کیونکہ ویل وینٹیلیٹڈ جگہوں پہ یہ نہیں کم ٹرانسمیشن کا پوٹینچل ہے ان کو زیرو ٹولرینس کرنی چاہیے فور ماسک نو سروس ویڈاوٹ ماسک تو اس کے بعد ان کو بار بار سٹرس کرنا چاہیے کمپین چلانی چاہیے ہینڈ ہائیجین کے بارے میں اور اسپیشلی بچے اور بھوڑوں کو جو آلریڈی اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں سماغ سے کہ ان کی کیونکہ چھاتی اور بھی خراب ہو رہی ہے ان کو آئیسولیٹڈ رکھیں جو ٹیسٹ اینڈ ٹریس کا سسٹم ہے اور لیٹرل فلو میٹری جو ریپیڈ ٹیسٹ ہے وہ کریں کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو اومیکرون ہے جس میں ففٹی سے زیادہ میوٹیشنز ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کا بھی جو ہم نے دیکھا ہے جو ایس پروٹین ہے اور نہیں ڈیٹیکٹ ہوتی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو ٹیسٹ کرنے والے جو سن رہے ہوں گے آپ کے لائبز والے انہوں نے ایس پروٹین کو ڈاؤن پلے کیا ہے اس نے تو اس لیے اس کی جو میوٹیشنز ہیں اس کے لیے ٹیسٹ بھی اور جو سب سے امپورٹنٹ حکومت کے کرنے کی اور سب عوام کے کرنے کی ہے کہ اپنی ویکسینز جلد از جلد کرائیں ڈاؤنٹس اب لاسلی یہ بتائے گا کہ وہ ویکسینیشنز جو پہلے چار ویرینٹس کی اوپر کارگر تھا وہ اومیکرون پر بھی کارگر ہوں گی یعنی سائنو ویک ہو وہ فائزر ہو وہ موڈرنا ہو یا وہ ویکسینیشنز جو پہلے لوگ لے چکے ہیں وہ ہی شارٹس اب بھی لے سکتا ہے وہ دیکھیں ابھی یہ بہت قبل وقت ہوگا یہ کہنا کہ یہ ویکسینز بہت بہتر ہے کہ لگائی جائیں تاکہ ہرڈ ایمیونٹی کریٹ کر کے اس وائرس کو رخصت دنیا سے کیا جائے تاکہ انسانیت کی قیمتی جانے بچائی جا سکیں اور وہ تب کریٹ ہوگی اب سیون پرسنٹ پہ افریقہ پاکستان ففٹی پرسنٹ پہ کھڑا ہے جب تک ایٹی پرسنٹ آر تمام ممالک نہیں لگا لیتے اور جو انڈویجوئلز ہیں جنہوں نے پوری کی پوری ویکسین جہاں بوسٹر ڈوزز لگائی ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ تتنی بھی ویکسین منفیکچررز ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اس چیز پہ کہ نئی ویکسینز بنانے پہ چاہے وہ مڈرنہ ہے چاہے فائزر ہے سب نے میرا خیال ہے کہ دو ہفتے میں نئی ویکسینز رول آور ہوں گی جو اس پہ افیکٹیو زیادہ ہوں گی تو ڈاک سب اس سے پہلے جو ویکسینیٹڈ ہے اس کابر میں ہیں جو آلڈی ڈاک سب اس سے پہلے جن لوگوں نے ویکسینیشن لے لی ہے وہ ڈبل ڈوز ہے یا سنگل ہے کیا وہ دوبارہ بھی ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں احتیاط کے طور پر یعنی تین چار ماہ پہلے جنہوں نے ویکسینیشن لی ہے وہ دوبارہ ریڈی ہے اس کے لیے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ابھی یہ بہت کبلز وقت ہے یہ کہنا کہ اپنے آپ کو پابند کرنا آئیسولیٹ کرنا حجوم پرجیوم جگہوں پہ اسے جانا روکنا اپنا ہاتھوں کا خیال رکھنا ماسک پہنا آئیسولیٹ جتنا بھی رکھ سکیں رکھیں اور گھر سے آپریٹ کریں یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے وہ ویکسین لگائیں اور ہمیں بعد میں پتا چلے کہ یہ ویکسین افیکٹیو نہیں ہیں اس وائرس کے موٹیٹڈ وائرس کے ابھی انتظار کریں نئی ویکسینز رول آور ہو رہی ہیں دو سے تین ہفتے میں مارکٹ میں آ جائیں گی اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ ان کی امیونوجینسٹی ہماری یونیورسٹی بی سی پہ کام کر رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی یا امیونوجینسٹی کتنی محصر ہے جو اگزسٹنگ ویکسینز ہیں اس کی اس وقت یہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا لیکن کمپنیز نے کام شروع کر دیا ہے موڈرنہ نے آج اناؤنس کر دیا کہ پندرہ دن میں وہ نئی ویکسین لانچ کر رہی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکس ساب آپ کے وقت کے لئے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرا ہمارے ساتھ موجود تھے بھی کوئیک شاٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتکو کانٹنی کنے کے ہمارے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے مشن معیشت بچاؤ کے پہت سعودی رو اور پاکستان کے درمیان ڈپوزٹ معاہدے پر آج دستخط ہو گئے ہیں سٹیٹ بینک اعلامی کے مطابق ڈپوزٹ معاہدے کے پہت سٹیٹ بینک کے پاس تین ارب ڈالرز رکھوائے گا اور یہ رقم سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ زخائر کا حصہ بن جائے گی یہ رقم ملکی ذرے مبادلہ زخائر میں معاونت کریں گی اور کورونا وبا کے منفی اثرات دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ کن شرائط پر ہوا ہے اس معاہدے سے پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا کیا سعودی عرب نے محس تعلقات کی بنیاد پر معاہدہ کیا ہے یا سخت شرائط میں مسلط کی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانی تاریخ میں پہلی بار سال پر تین عرب ڈالرز دیئے ہیں سعودی عرب یہ کرز ایک سال کے لیے دے گا جسے کسی بھی وقت واپس باپس لیا جا سکتا ہے تین عرب پر شرائع سوٹ چار فیصد ہوگی جبکہ ادھار تیل پر تینہ شرائع آٹھ پیصد ادا کرنا ہوں گے سعودی عرب کی خواہش پر بہتر گھنٹوں کے نوٹس پر رقم باپس کرنا ہوگی اگر پاکستان بیرونی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ ہوتا ہے تو یہ رقم فوری واپس کرنا ہوگی سود کی ادائیگی میں تاخیر کو بھی ڈیفالٹ ہی سمجھا جائے گا معاہدے کی مزید کڑی شرائط کے مطابق اگر موجودہ حکومت معاہدے کی کوئی ایک شرط پوری نہ کر پائی تو ڈیفالٹ سمجھی جائے گی آئی ایم ایف پروگرام سے الیدگی پر بھی پاکستان ڈیفالٹ شمار ہوگا اور سب سے ہم معاہدے پر کوئی بھی تنازہ سعودی قوانین کے مطابق حل کیا جائے گا یقیناً میرے محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے قومنر سوال کر رہے ہیں کہ اس پر خوشیہ منانی ہے یا پھر آپ کی زفارت کاری کو داد دے رہی ہیں پروگرام کا وقت اپنے اقتضام کو پہنچا آپ سے ملاقات ہوگی انشاء اللہ کل اپنے رکیر خیل خلاب